مجھے حسین نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو اب ہمیں ہی ہم تو آزاد لوگ ہیں اس نے ہمیں غلام کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں اٹھے ساتھ چروہ حسین کے پاس چلتے ہیں ہاتھ میں تعاوض اور قلم لیا حسین کے پاس چلے گئے دروازہ کٹ کٹھایا حضرت حسین باہر آئے پوچھا ہے بیٹا کیا تم نے میرے بیٹے کو اور ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو کہا بیٹا اس بات کو لکھ دے جب اس نے اس بات کو اسے میں لکھ دیا کہے لوگوں گواہ دو جاؤ یہ کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا کیا بتو میں پیغمبر کو کہہ دوبارہ اے پیغمبر تیرے نواز سے نے ہمیں اپنا غلام کہا تھا اے اللہ آرد اس کی لاز رکھ لے اے اللہ آرد اس کی لاز رکھ لے ا كل صحابے پیغمبر کی تو آپس کی محبت یہ ہے وہ فرماتے ہیں میرے کفن میں یہ تحدیح رکھ دینا جس پہ حسین نے لکھایا کہ تم ہمارے غلام ہوئے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی محبت ہے حضرت حسین ملنے کے لئے آئے اور اس وقت ملک شام کا ایک ورنر آیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو بلوایا کسی مشہورے کے لئے جب بلوایا اندر بیٹھے ہیں کوئی خفیہ میٹنگ جاری تھی امیر امیر المومنین کے اور ورنر کی دروازے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے تھے حضرت حسین آئے ملے کہا بات کرائیں تتا جان سے کہا کہ وہ مشہورے نہیں مشہور ہیں بزرگوں کا مشہورہ ہو رہا ہے فرمایا کہ ٹھیک ہمیں واپس چلا جاتا ہوں ان سے ملے اور واپس چلے گئے کچھ عرصے میں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حسین میں نے بلوایا تھا آپ آئے کیوں نہیں آپ آئے کیوں نہیں فرمایا میں تو آیا تھا لیکن آپ کا اطلاعات جاری تھا میں واپس چلا گیا مخل ہونا پھر مناسب نہ سمجھا فرمایا حسین یہ پبندیاں لوگوں کے لئے ہیں تیرے لئے کوئی پبندی نہیں ہے اہندہ بھی کبھی دونے آنا ہو تجھے دروازہ بھی نہ کھٹ کٹانا بغیر دروازہ کھٹ کٹائے سیلہ میرے پاس چلے آنا تو نبی کا نباسہ ہے کیسے ہی باج کرتا ہے کہ واپس چلا ہے یہ صحافہ کی حضرت حسین سے محبت ہے اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معظم فرمایا تھا اپنا معظم رکھا تھا جب یہ ملک شام کے اندر چلے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بار ازان دینا چھوڑ دی پھر میں اب انہیں ازان نہیں گوں گا مجھے میرا محبوب نظر نہیں آتا میں ازان کیسے دوں جب یہ واپس آئے اور جب مدینہ میں پہنچے سب صحافہ میں اسرار کیا کہ اے بلال آج وہ ازان تو دے دو جو صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی میں دیا کرتے تھے حضرت بلال نے کہا نہیں میں ازان نہیں دے سکتا اس لیے کہ پیغمبر وجود نہیں ہے میرا قلعہ جب پھڑ جائے گا جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ کو ہوں گا مجھے میرا محبوب نظر نہیں آئے گا میں برداشت نہیں کرتا اب حسن حسین آئے آ کر دامن پکڑتا کہا نہیں چچا جان آج کو آپ کو ازان سنوانا ہوگی ایتر حسن آئین کریم آئین کی سفارش ہو اور بلال رد کر دے یہ نہیں ہو سکتا فوراں اٹھے ازان کے لئے کھڑے ہوگے کون محمد محمدہ لقوت کی پیغمبر کے جو ہے وہ لگتے جگر کی فرمائش تھی پیغمبر کے جگر کے ٹکڑوں کی فرمائش تھی فرمایا کھڑے ہو کر جب ازان دینے لگے پورے مدینے میں کحرام مچ گیا عورتے گھروں میں رونے لگیں پیغمبر کے طور کا نقشہ تعدہ ہو گیا یہ کس کے کہنے پر تعدہ ہوا یہ صحابہ اور آلِ بیت کی محبت ہے آلِ بیت کی فرمائش کو صحابی ارصول بھی نہیں ٹھال سکتے اب بتائیں یہ علیدہ لیدہ چیزیں ہیں یہ علیدہ چیزیں ہیں صحابہ اور آلِ بیت تو ایک چیز کا نام ہے ہم صحابہ اور آلِ بیت کو علیدہ نہیں کرتے لیکن کسی جزید پلید کو صحابہ اور آلِ بیت میں شامل میرے نہیں کرتے صحابہ آہلِ بیعت میں ہم ایسے پلیدوں کو شامل نہیں کرتے اگر یہ کہا جائے کہ وہ معاویہ کا بیٹا ہے تو اللہ کا قانون ہے زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ نکلتے رہتے ہیں یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ حضرت نو کا بیٹا تنام جایا وہ واصل جہنم نہیں ہوا اگر نو کا بیٹا واصل جہنم ہو سکتا ہے تو نو پہ کوئی اطراز نہیں نو کا بیٹا خدا کا پاغی ہے نو پہ کوئی اطراز نہیں ہے سفیان حضرت معاویہ کا بیٹا شزید قاتل حسین ہے کہ حضرت معاویہ پہ کوئی اطراز نہیں ہے یہ اس کے بعد کی ترکوت ہیں بعد کی اس کے عمال ہیں جو حضرت معاویہ کے زندگی میں ظاہر نہیں ہوا تھے حضرت معاویہ اس الزام سے پری ہیں یہ جرم شزید کا ہے شزید کو ہم نہ تو تابی سمجھتے ہیں نہ اسے ہم صحابی صحابی ہونا تو بہت دور کی بات یہ تو پیدے حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے یہ تابی بھی نہیں ہے آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض ساکھیوں کے ذہن میں یہ شکال آئیاتا ہے صحابی کو اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو تو تابی اسے کہیں گے تو پھر اسے تابی کیوں نہ کہیں تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھئے صحابی ہونے کے لئے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت کافی ہے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت مل جائے پھر اس کے ساتھ اسے حالت ایمان میں موت آ جائے یہ صحابی ہے لیکن تابی اس کو نہیں کہتے جسے صحابی کی صحبت مل جائے تابی اسے کہتے ہیں جو کسی صحابی کا تابیدار ہو کسی صحابی کے پیچھے چلنے والا ہو تابی اسے کہتے ہیں اب بتاؤ جزید نے کس صحابی کے کہنے پر حضرت نے اسے انگوشی کیا کس صحابی کے کہنے پر اتنا قید ہے وہ گھنونہ کردار سر انجام دیا ہے اس لئے یہ تابی نہیں ہے اس کو تابین میں شمار دلو کرتے ہیں یہ کامکنی پر لبنی ہے اور ان کے جتنے بھی شبھار کہتے ہیں صحابہ نے اس کی بیعت کرنی تھی فلانے بیعت کرنی تھی اس قطر حسین کے بعد اس جرم کے بعد کسی صحابی نے اس کی بیعت نہیں کی بیعت جنہوں نے کی ہے ان کو نے ان کے سامنے اس کا قصد واضح نہیں ہوا تھا اس کا قردار واضح نہیں ہوا تھا اس لئے ہمارا حضرت سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے جس کو بخاری شریف کے در شاہ ولی اللہ محدث دیرمی رحمت اللہ علیہ نے بابو ماکیرہ ہم جزید کو کافر بھی نہیں کہتے اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتے لانت اللہ علیہ بھی نہیں کہتے ہم اس کے بارے میں خواب و شیف کیار کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں پنید ہے جو بھی ہے ہمارے دل کا اگر حال پوچھو ہمارا دل کے سے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن اگر اللہ معاف کر دے ہم کچھ کہا نہیں سکتے اللہ پکڑ دے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ہمارا اس کے وسلم عقیدہ سکوت کا ہے خدا معاف کرے وہ مالک ہے وہ پکڑ لے تب بھی مالک ہے لیکن ہم شیفید کی وجہ سے حسن حسین کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ایک نقصہ تو ان لوگوں پر ہے جو نہ تو خود کو رابخی کہلواتے ہیں نہ خود کو خارجی کہلواتے ہیں نام اپنا رکھیں کہ ہم مطبع حدیث ہیں ہم تو فکر حدیث کو لینے والے ہیں ہم تو براہ راست قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں یہ ایک نیا پیکچھ نکلا ہوگا ہے جنہیں پوری امت سے رہدہ حد کا لیکن نہیں دیڑھ ایٹ کی قصد کھڑی اور دیڑھ ہوتی دیڑھ ایٹ کی ہے پیسے چاہتا ہے سی آنے جن کا ایک مستقل ہے آپ اسے کو جانتی ہوں اب ان لوگوں نے ایک مستقل کتاب لکھی صدیقہ کائنات اس کتاب کو لکھر فیضہ علم صدیقی نے ڈکے کی چوٹ پہ اصحابہ رسول پہ قبر رہت لیا بڑھتا بڑھتا کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ جزید کی بات کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں تھے یہ سبائیوں کے ایجنٹ تھے یہ بات کہنے والا فیضہ علم صدیقی ہے اور ان لوگوں نے جو گروران اور حدیث کے دائی ہیں آر و سنت و جماعت کا موقف اور ان کا نظریہ بڑا سافت سترا ہے ہم کسی پر تبرہ نہیں کرتے یہی حدیث کرتاست جب بخاری میں آئی ہے اب بخاری میں علامہ بحید الزمان کا ترجمہ اٹھاتا دیکھنے جئے سبانہ پر سات سو ساٹھ پہ اور جب سان سو نفے پہ دوسری جلد میں جب یہ حدیث آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا قوم آنی میرے باز سے اٹھ جائیے صحابہ چلے گئے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہنے لگا اور جب صحابہ معاذ اللہ کہتا ہے بپاس کرنے لگے اب جب حدیث کا یہ لوگ ترجمہ کرے گے صحابہ تو خود بہت پروان کرے گی صحابہ کا دشمن تو خود بہت پروان کرے گی اس لئے ہمارا عقیدہ نالو سنت والجماعت کا علیہ وسلم میں کل بھی کاغشن لیاہ دیں ہمارے دل میں کسی کا پوز نہ ہو اگر صحابہ کی محبت ہے تو آلِ بیت کا پوز نہ ہو آلِ بیت کی محبت ہے تو صحابہ کا پوز نہ ہو لئیسہ پی کل بھی کاغشن لیاہ دیں صحابہ اور اہلِ بیت میں سے دونوں کی محبت ہو ان میں سے کسی کا دل میں پوز نہ ہو سالِ کامن سنتی فرمایے یہ ویری سنت ہیں آگے آئیے نسلہ اگر مجھ تحتین کا اور محدثین کا ہو لئیسہ پی کل بھی کاغشن لیاہ دیں تیرے دل میں نہ تو خود بھی کاغشن لیاہ دیں نہ محدثین کی نفرت ہو دونوں سے محبت ہو لئیسہ پی کل بھی کاغشن لیاہ دیں یہ آلو سنت کی پہچار ہے آگے آئیے لئیسہ پی کل بھی کاغشن لیاہ دیں تمہارے دل میں کسی کا پوز نہ ہو فرمایے داری کامن سنتی یہ ہے میری سنت اور آلو سنت والجمال علماء دیومن کا یہ وطیرہ ہے یہی طریقہ ہے یہی درست و تدریس ہے یہی قوم کو سبق ہوتا ہے یاد رکھو صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے آلِ بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور محبت کی طرح صاحبتہ پہ زبان نہیں کھولنی ان خارجیوں کی طرح آلِ بیٹ پہ تورا نہیں کرنا اور آگے چلیے محبتہ دین سے بھی محبت کرنی ہے محبتہ دین سے بھی محبت کرنی ہے محبتہ دین پہ ان جو ہے حدیث کا نام لے کر تشمنانے فقہ سے جو کی طرح محبتہ دین سے بوز نہیں رکھنا محبتہ دین سے نفرت نہیں رکھنی منکرین حدیث کی طرح کونوں سے بت کر نہ منکر حدیث بننا ہے نہ منکر فقہ بننا ہے ترمیانی راستہ نہیں سبھی کل بھی ترمیانی راستہ دین تمہارے دل میں کسی کا پوز نہ ہو نہ فقہ کا نہ حدیث کا نہ اہلِ بیٹ کا نہ صحابہ کا نہ علماء کا نہ علیاء کا جب سم سے دل پاک ہوگا آلِ حقی محبت دل میں ہوگی آلِ بیدت اور آلِ رہاست دل پاک ہوگا پھر وہ مسئلت نصیب ہوگا جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذالکہ من سنتی یہ مذہب میری سنت ہے وہ منعیہ سنتی اور جو میری سنت کو زندہ کر لے گا کان امائی پل جنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ قیامت کے دل ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے پیغمبر کے ساتھ کیوں کے ساتھ پیغمبر کے محبوب حضرت حسین کے ساتھ اٹھائیں اور جن کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے جو حضرت حسین سے پوند رکھتے ہیں ان کا حشر اللہ جدید اور ان کے حوالوں کے ساتھ کرے وَعَسْتُ عَمَنَا عَلَيْهُمْ دَلَى اللَّهِ ماشاءاللہ ممنون ہوں نے حضرت مولانا عزبان عزیز صاحب کا کہ ہماری اتنا سی نرخواست پر دو دراز کا سفلتے فرمار کے یہاں مشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے اپنے برادر مکرم جو جانشین ہیں ہم سب کے محسن حضرت الہاد حافظ محمد رفی صاحب عز حسینی نوبر اللہ عمر قدعو کے حضرت مولانا حسین عمد صاحب عز حسینی دامر برکات ملالیہ وقت کم ہے انہوں نے مجی حکم فرمایا کہ میری طرف سے تم بھی شکریہ آدھا کر دو ان کی طرف سے میں تمام آپ حضرات کا جو آپ ان کی دعوت کے تشریف لائے دل کی اتھاگ اہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جیسے کہ ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ مختصر وقت میں ہم نے اپنے پروگرام کو سمیٹھ لیا اگر چاہیے بہت ایک عظیم موضوع بھی ہے لمبا بھی ہے اور پیچیتا بھی ضرور ہے لیکن مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب نے بہت مختصر سے وقت میں ایک بہت ہی عظیم اور پیچیتا بستے کو حل فرمایا آپ کو سنجھایا کچھ علمی باتیں بھی تھیں جو طلبہ سے متعلق تھی اور ایک مختصر سی بات میں اس حوالے سے عرض کر کے میں اس طالبان پچھے کے حضرت کے پاس آئی ہیں تو حضرت کو اس کی پر دیتا ہوں کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ خاندان جو یہ کر رہی ہیں اور ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اور حال بھی یہ سامنے ہے انہوں نے پہلے علاقے میں کسی فتنے کو پلب نے دیا اور جب تک اس خاندان کا ایک چشم و چراغ موجود ہے انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں کسی فتنے کو نہیں آنے دیں فتنوں کو آنا چاہیے یہ وقت کون سا ہے یہ وقت ایسا ہے کہ افر میں یلغار کی ہوئی ہے تمام مسلمانوں میں تو یہ وقت ہے مسلمانوں کو اپنی اصل سے جوڑنے کا یہ وقت ہے مسلمانوں کو امام حسین سے جوڑنے کا یہ وقت ہے مسلمانوں کو صحابہ اور اہل بیت سے جوڑنے کا یہ وقت ہے اس وقت کی عوام کو علماء اور علیاء کے ساتھ جوڑنے کا نہ کہ توڑنے کا اب جو اس وقت یزید کے مسئلے کو اٹھائے گا وہ امت میں اتحاد پیدا کرے گا کہ توڑ پیدا کرے گا توڑ پیدا کرے گا تو جوڑ تو حضور کے ساتھ ہوگا حضور کی اولاد کے ساتھ چڑیں گے تو جوڑ ہوگا میں کو آسان سی بات ارز کر دوں آپ کو کہ جوڑ کب ہوگا جب حضور سے چڑیں گے اور حضور کی اولاد سے چڑیں گے الحمدللہ اس خاندان میں آج تک امت کو حضور سے حضور کے صحابہ اور احل بیت سے چڑا ہے اور جو بھی نشمن کسی حوالے سے آیا ہے چاہے اس نے اللہ کی وہدانیت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے چاہے رحمتِ کائناt صلی اللہ علیہ وسلم کی رثالت یا ختم نبوت کے مسئلے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی بھی عقیدہ سے متعلق کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے یا صحابہ کی عدالت سے متعلق یا صحابہ کی خنافت کے متعلق شکوب و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے یا آگے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال کے یزید کے پڑھنے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے دور کی بات نہیں میرے بڑے بزرگوں کو یاد ہوگا میں اس وقت بچہ تھا لیکن مجھے آج بھی وہ یاد ہے میرے والد گرامی رحم اللہ نے یہاں جمعہ پڑھا کے یزید کی یزید کا باطن ہونا واضح کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اور حصوصیت سے اس معاملے میں آل سنت کا موقف احناف کا موقف اور علماء توبن کا موقف بتا کر یہ یہاں مازے کیا تھا فرمایا تھا جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں نہ وہ آل سنت ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ احناف بھی نہیں ہیں یزید کی جو حمایت کرتے ہیں وہ توبندی بھی نہیں ہیں یہاں کتابے رکھے انہوں نے سب کچھ گدایا تھا آل سنت علماء بھی یزید کو فاسق سمجھتے ہیں احناف بھی یزید کو فاسق سمجھتے ہیں اور ان دونوں کے آگے چل کے جو حقیقی وارث علماء دوبنگ ہیں وہ بھی یزید کو فاسق سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہاں فرمایا تھا جو یزید کے حامی ہیں وہ سنی کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں وہ ہنوی کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں وہ دوبتی کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہیں بلکہ جب ان کو محبت یزید سے تو وہ اپنے آپ کو یزیدی کیوں نہیں کہلواتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہمارے مامو صاحب رحمہ اللہ یہاں چوتھی صف میں تھے انہوں نے یہاں سے نالا لگایا تھا یزیدیت مردابا